ہلو فرینڈز ویلکم ٹو گلوبل دیفنز آج کی افزور میں ہم آپ کو ترکی کے انڈیجنس تی ایف ایکس نیکس جنریشن فائٹر جیٹ کے بارے میں کچھ انفرمیشن دیں گے تو یہ ترکی کا جو نیکس جنریشن فائٹر جیٹ ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے بعد ترکی جو ہے دنیا میں کچھ ہی ان ایلیٹ کروپ کے اندر آ جائے گا جن کنٹریز نے نہ صرف اس کو ڈیولپ کیا بلکہ سکسیسولی جو ہے اس کو ٹیسٹ بھی کیا تو لاسٹ ون ٹرکیش شہر و سپیس انڈسٹریز ٹی اے آئی نے اپنی ایک ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ ریلیس کی تھی جس کے اندر کچھ ایمیجز جو ہے اس کی منفیکشن کے جو ہے وہ شو کیے گئے تھے تو اس کے اندر جو ہے کچھ ایلی سٹیجز آف کنسٹرکشن جو ہے اس کے ایمیجز تھے جس میں ایرکارف فیوزیلاج کے علاوہ جو ہے اس کے ونگس ویزیبل تھے ساتھ ہی اس کا جو انجن اور کنٹرول فنس جو تھے اور ایویونکس وہ جو تھے نظر نہیں آ رہے تھے تو اس کے بارے میں بہت ہی کم انفرمیشن ایویلیبل ہے اس کی سپیسیفیکیشن کے بارے میں تو کچھ ایکسپرٹ سے کہنا ہے کہ اس کی جو کیابیلیٹیز جو ہوں گی وہ ایف ٹیٹی ٹو اور ایف ٹیٹی فائیف سٹیلت فائٹرز کے مقالب میں کم ہوں گی اس کا پروٹو ٹائپ جو ایکسپیکٹ کیا جارہا ہے مارچ ٹوینٹی ٹوینٹی� کے اندر یہ انٹری ہے کہ ٹوینٹی تھرٹیز کے اندر جائے یہ انٹر ہو جائے گا اب ٹی ایف ایکس کی پرائیمری جو اس کا ڈیزائن ہے اس کا مقصد جو ہے air to air operation conduct کرنے اس کے علاوہ secondary air to ground roll بھی اس کے اس کے miracles کے اندر جو ہے انکروڈ کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کا جو main emphasis جو ہے وہ air to air missions کو پر ہے تو TFX جو ہے اس کی جو ہے air to air range جو ہے وہ increase کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ نئے ویپنز بھی اس کے اندر integrate کیے جائیں گے for example BVR missile جو کہ ترکی نے indigenously جو ہے جس کو develop کیے اور اس indigeness BVR missile کا نام جو ہے GOP TOGAN ہے اس کے لئے اس کے اندر ایک internal weapon وی بھی جو ہے وہ develop کیا جا رہا ہے جو اس کو stealth رہنے میں help out کرے گا اس کے علاوہ artificial intelligence اور neural network support بھی provide کی جائے گی تو اس کو اگر compare کیا جائے تو F22 کے مقابلے میں جو اس کے dimension اور size جو ہے وہ smaller ہے لیکن F35 سے اس کا size جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا بڑا ہوگا اب اس کے انجن کی طرف آ جاتے ہیں تو initially اس کے اندر two US general electric F110 جو ہے after burning engines جو ہے use کیے جائیں گے یا chances یہ ہے کہ اس کے اندر Turkish made under license produced F118 non after burning engines جو ہے جو کہ derive کیے گئے ہیں F110 سے ان کو use کیا جائے تو اب یہاں پرابلم یہ ہے کہ US جو ہے شاید وہ reluctant ہو اور یہ چاہے ہو سکتا ہے کہ US جو ہے وہ engine sale نہ کرے یا transfer technology جو ہے Turkey کو وہ provide نہ کرے کیونکہ US کو ابھی بھی یہی concern ہے کہ Turkey جو ہے وہ Russia کے ساتھ اپنے relationship کو strong کر رہے ہیں especially جو ہے Russia سے جو اس نے S400 surface to air missiles purchase کے دے 2017 میں تو اس کے بعد Turkey کو Amerika کے F35 program سے جو ہے remove کر دیا گیا تھا 2019 کے اندر اس کے لئے تیسر option جو ہے Turkey کے لئے وہ UK roll size engines جو ہے وہ بھی use کیے جا سکتے ہیں لیکن وہاں پہ بھی transfer technology intellectual property rights کی issues آ سکتے ہیں پھر فورت option جو ہے Turkey کے پاس Russian engines ہیں لیکن Russia کے وجہ سرکی سے sanctions لگ چکے ہیں تو یہ بہت بڑا جو ہے Turkey کے لئے problem create کر سکتا ہے future کے اندر تو Turkey جیسی جو middle power ہے اس کے لئے indigenous stealth fighter develop کرنا یہ بہت ہی ایک difficult task ہے اگر اس کو achieve کر لیا جاتا ہے تو یہ کوئی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ small feet ہوں گے بلکہ یہ بہت ہی بڑا leap ہوگا Turkey کے لئے یہاں پر ایک چیز important یہ ہے کہ جو stealth fighter jets ہیں ان کی cost دنیا کے اندر کافی تیج سے increase ہو رہی ہے جو production cost ہے تو ایک combat effective fighter jet create کرنا ایک چیز ہے لیکن اس کے لئے ایک financial cost کے اندر رہتے ہو اس کو develop کرنا یہ ایک دوسرا difficult decision ہوگا تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو US China اور Russia جو ہے انہوں نے کافی cost کو control کرنی کوشش کی لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے جیسے کہ ہم نے F22 کے case میں دیکھا کہ US کو جو ہے اس کی production line کو بند کرنا پڑا اور تقریبا 187 units بنانے کے بعد US نے 2012 کے اندر F22 کی جو production line کو بند کر دیا تھا اور یہی ہم دیکھیں تو China کے پاس بھی صرف 280 قریب J20 stealth fighter jets ہیں اور رشے کے پاس جو ہے تقریبا کہا جاتا ہے کہ 15 کے قریب 257 aircraft ہیں جو کہ بہت ہی effectively بہت ہی کم ہے combat کے point of view سے یہاں پہ اگر ہم comparison کریں کہ middle power like Turkey جو stealth aircraft develop کرے گا ان کا comparison کیا US China اور Russia کے ساتھ کیا جائے گا ان کے aircraft کے ساتھ یہ کہنا بہت ہی difficult ہوگا تو Turkey کے TFX جو ہے وہ اس کو ہم compare کر سکتے ہیں Mitsubishi X2 Japan کے یا ساتھ کوریا کی KF21 fighters کے ساتھ کیونکہ دونوں اگر ہم بات کریں Japan اور ساتھ کوریا تو ان کے پاس سفیشن ریسورسز اور نالج اور ٹیکنالوجی ڈیولپ ہے اس تک ائرکرافٹ کو ڈیزائن کرنے کے لئے تو جاپان کا جو Mitsubishi X2 ہے اس کو فرسٹ ڈیولپ کیا گیا تھا 2009 میں جب US نے ایک ڈیسیجن لیا تھا کہ وہ اپنے F22 اس کو جو ہے allies کو سیل نہیں کرے گا اگر ہم X2 بھی بات کریں تو اس کے اندر سنگل پروٹوٹائیپ X2 کے اندر جو فیچرز ہیں وہ 3D تھرسٹ ویکٹرنگ کے ہیں جس کی مدد سے یہ ٹائٹ و فاسٹنز جو ہے منویر جو ہے کافی سٹرونگی پرفارم کر سکتا ہے اس کے لئے اس کے اندر ایسا ریڈار جو ہے وہ بھی یوز کیا گیا ہے تو یہ جو جاپان ایکس ٹو اپنا فائٹر جٹ جو ہے کریٹ کیا ہے تو اس میں اس کو مین پروٹوٹائیپ ڈیولپ کرنے کا مقصد دیا تھا کہ جاپان جو ہے وہ سکس جنریشن فائٹر جٹ پروگرام کے بارے میں اس سے لیسن جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتا ہے تو جاپان کا یہ پروڈیکٹ جو ہے وہ یوکے کے ساتھ ہے جس میں ائر سپریارٹی فائٹر جٹ جو ہے وہ ڈیولپ کیے جائیں گے جو کہ چائنا کے 4th اور 5th جنریشن ائرکافٹ کو جو ہے ان سے زیادہ سپریار ہوں گے 2035 کے اندر جاپان اور یوکے جو ہے ملکے 6th جنریشن فائٹر جٹ جو اس کو ڈیولپ کر لیں گے اور اگر ہم ساؤتھ کوریا کی کیف ٹونٹی ون کی بات کریں تو یہ فٹر جٹ بھی جو ہے اس کے اندر ویسٹر اور ساؤتھ کوریا کی انڈیجینس ٹیکنالوجی جو ہے اس کو یوز کیا گیا ہے اس کے اندر بھی بی 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 آر میزائلز جو ہیں وہ فٹ کیے گئے ہیں یہ ایک ہائی انڈ الٹرنیٹیو ہے اس کمپیر ٹو ایف ٹھرٹی فائیف اور اس کی کسٹ بھی جو ہے ایف ٹھرٹی فائیف کے مقالبے میں ہاف ہے تو ویسٹرن 4.5 جنریشن کے مقالبے میں جو ساؤتھ کوری کا کیف ٹونٹی ون ہے ایک بہت ہی لکریٹیو ڈیل بن کے دنیا کے سامنے آیا ہے تو ٹرکی کا ٹی ایف ایک اس کو بنانے کا مقصد جستہ ایک جاپان کا جو مقصد تھا ایک سٹو کو دیولپ کرنے کا کہ اس سے جو لیسن لین کیا جائیں گے اس کو سکس جنریشن فائیر جیٹس کے لیے جو ہے وہ یوز کیا جا سکتا ہے ٹرکی نے جو ایف ٹھرٹی فائیف کی ایر فرم کو ڈیولپ کرنے میں اور اس کی انجن ڈیزائنز کو ڈیولپ کرنے میں وہ ٹرکی کو کنزیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ ایف ٹھرٹی فائیف کا پہلا مینٹیننس ہب ہوتا اور ٹرکی کو اس کا ایک بہت بڑا بینفیٹ یہ ہونا تھا کہ جو ٹرکیش میڈ پارٹس سے ایف ٹھرٹی فائیف کی اس کی مینٹیننس کو بات کی جائے تو ٹرکی کو تقریبا ٹوال بیلین ڈالرز کے ورث آف لیبر جو ہے وہ ٹرکیش پہ جو ہے یوز کر سکتا تھا اور اتنا ریونیو ان کر سکتا تھا تو ٹرکیش دیفنس انڈسٹری کو ایک لائف لین جو ہے وہ ضرور پروائیڈ کر کے دے گا اور ایک سگنیفیکنٹ ریونی جنریٹر کے طور پہ بھی سامنے آئے گا کیونکہ ایک افورڈبل کامبیٹ ائرکرافٹ ہوگا ٹرکیش ملٹری کے لیے اور یہ جو کنٹری کی سٹریجیک انڈیپیننس پہ بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو فرنس یہ تھی آج کی پوڈکاست جسے ہم نے آپ کو ٹرکی کے نیکس جنریٹشن فائٹر جیٹ ٹی ایف ایکس کے بارے میں انفرمیشن تھی ہوپ آج کی انفرمیشن آپ کو پسندے بھی کمنٹ باکس نے آپ کی اپنی ان سے ضرور ہم انفرم کیجئے تینکیو فور لسننگ